بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریکارٹ کر دوں اور اس میں کچھ اگزامپل دوں ایک ورکڈ اگزامپل دکھاتا ہوں اور پہ اس ورکڈ اگزامپل کے بیس پہ میں پریشر چینجز بتاؤں گا کہ کارڈیک سائیکل کے اندر پریشر چینجز کیا کیا ہوتی ہیں آپ لوگوں نے اولیول میں پڑھا تھا اور آپ کو اولیول میں یہ سمجھایا گیا تھا کہ جو چھے والز ہوتے ہیں چار بلڈ ویسلز میں اور دو ہارٹ کے چیمبر میں وہ انٹرگوناسٹک ہوتے ہیں یعنی جب چار والز کھلتے ہیں تو دو بند ہوتے ہیں اور جب دو اوپن ہوتے ہیں تو وہ چار بند ہوتے ہیں لیکن ایولز میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہارٹ کے سائیکل میں ایک وقت معمولی سا وقت ایسا بھی آتا ہے جس پہ چھے کے چھے والز بند ہوتے ہیں اب ہم نے وہ ٹائم آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ وہ چھے کے چھے والز کس وقت بند ہوتے ہیں چھے کے چھے والز ایک ساتھ کھلتے نہیں ہیں یاد رکھیے گا بند ضرور ہوتے ہیں لیکن کھلتے نہیں ہیں ایک ساتھ تو وہ سکس ویلز کس جگہ کھلیں گے اگر آپ کو یہ کونسیپ سمجھ آ گیا تو آپ اس سے ریلیٹر جو بہت سارے ایم سی کیوز ہیں وہ سارے خود سالف کر سکیں گے تو میں اس کے ایک بہت آسان سی پریلمنری ایگزامپل سے سٹارٹ لے رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ ایک کلوز سسٹم ہے اور ڈبر سالکولیٹری ہے یہ ہے آپ کے نوٹس کے اندر آپ کو بیجوں گا ہمارے بوڑے میں جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کو کلوز سسٹم کیوں کہتے ہیں اور ڈبل سرکولیٹری کیوں کہتے ہیں تو ڈبل سرکولیٹری تو آپ سب کو پتا ہے کیونکہ بلڈ ہمارے ہارٹ میں ایک بیٹ میں دو بار گزرتی ہیں ایک بار پوری ٹیشو سے آکے ہارٹ میں آتا ہے پھر ہارٹ کے رائٹ سائیڈ سے لنگز میں جاتے ہیں لنگز میں آکسیجن گیر کرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر ہارٹ میں آتی ہیں اور پھر جا کے پوری بوڑی میں چونکہ دو بار وہ یہاں سے گزرتی ہیں اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل سرکولیٹری سسٹم لیکن کلوز سسٹم کیوں کہتے ہیں اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں سپوز کی جگہ میرے پاس ایک موڈل ہے ایک سٹرکچر ہے اس کو ہم ہارٹ سمجھ لیتے ہیں ایک سٹرکچر ہے اور اس کے میں چار خانے بنا رہا ہوں چار چیمبرز بنا رہا ہوں یہ کہ ایک موڈل ہے یہ اوپر بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں نیچے والے خانوں کو تھوڑا بڑا بنا دیتا ہوں کیونکہ ونٹرکلز بڑے ہوتے ہیں اور ایٹریم چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو اس کو اب ہارٹ کے چیمبرز سمجھ لو اب بات یہ ہے کہ اس ہارٹ کے چیمبرز میں یہ پورا ہارٹ ہے اس کا نا جو بھی چیمبرز ہے یہ پورا کا پورا بلڈ سے کمپلیٹلی فل اپ ہوتا ہے اس پر خالی سپیس نہیں ہوتا پورا کا پورا اور پھر اس ہارٹ سے جو ایوٹا نکلتا ہے زائر سے بات ہے ایوٹا نکلے گا اس میں سے بہت سارے برانچیں ہوگی اور یہاں ڈیفرنٹ آرگنز ہوں گے اس آرگن میں جا کے بلڈ سرکولیشن ہوگی پھر یہ گھومتے گھومتے سارے آرگنز سے ہوتا ہوتا یہ بلڈ واپس آئے گا کس جگہ پہ وینہ کیوہ بنے گا اور یہ آپ کا ایوٹا بنے گا لیکن یہ بات یاد رہی گا کہ یہ ایوٹا اس چیمبر کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے بلکہ یہ بیک سائٹ پہ ہے میں ڈوٹس لگا رہا ہوں یہ ڈوٹس بتا رہا ہے کہ اس کی کنیکٹیویٹی اس والی چیمبر کے ساتھ ہے اوپر والی چیمبر کے ساتھ نہیں ہے چونکہ یہ ڈائگرام ایسا ہے کہ اس کا بیک سائٹ ہے یہ جو پائپ ہے یہ جو ٹیوب ہے یہ میرے ہاتھ کے اس طرف ہے تو یہ یہاں سے کنیکٹڈ ہے بیک سائٹ سے ہاتھ کے اس کا مطلب ہے کہ بلڈ اس خانے سے جس کو کہتے ہیں لیفٹ وینٹرکل یوں جائے گا پورے بوڑی میں سے گھوم کے یہاں آتا ہے آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہ یہی بلڈ گھوم کے یہاں تک پہنچے گا بلکہ یہ سمجھجے گا کہ بلڈ پہلے سے مرا ہوا ہے یہ پورا سسٹم جتنے کیپیڈری ہیں آرٹریز ہیں یہ سب فلپ سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں کلوز سسٹم اس پہ کوئی گیپ نہیں ہے تو ہارٹ بھی بلڈ سے بھرا ہوا ہے اور ویسل بھی بلڈ سے بھرے ہوئے ہیں یار اب اس بھی بہت سمپل سی بات ہے اگر آپ سے میں کہوں کہ میں ہارٹ کے اس والے خانے کو یوں سکویز کرتا ہوں یوں تو اس کے حصے کا جو بلڈ ہوگا وہ پریشر کے ساتھ یہاں جائے گا اور ایک جھٹکے میں وہ پریشر یہاں پہنچے گا کیونکہ یہ پورا کلوز سسٹم ہے مطلب جڑے ہوئے ہیں مطلب اس پہ کوئی سپیس نہیں ہے آپ یہ من سوچے گا کہ یہاں سے بلڈ جائے گا وہ گھومتے گھومتے یہاں تک پہنچے گا اتنا فریشر نہیں ہوتا چونکہ ایک مسئلہ میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک پائپ ہے آپ کے پاس اور وہ پائپ جائے ہیں وہ پورا پانی سے بھرا ہے اب اگر آپ اس کے اس خانے میں ایک ڈراؤپ ڈالیں گے تو یہاں سے ایک ڈراؤپ گھرے گا کیونکہ وہ کنٹینیو ہیں اسی طرح ایوٹا سے لے کے وینا کہہ بہت تک جتنے آٹریولز ہیں آٹریز ہیں وینیولز ہیں وینز ہیں کیپلریز ہیں یہ سب بلڈ سے بھرے ہوئے ہیں تو جتنا بلڈ یہاں ایجیکٹ ہوگا اتنا بلڈ آکے اس مالی چیمبر میں گھرے گا اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ پورا بلڈ سے بھرا ہے اور یہ جگہ بھی ہارٹ بھی پورا بلڈ سے بھرا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کانٹریکشن یہاں وینٹرکل میں ہوگی وینٹرکل کانٹریکٹ ہوگا تو اس کے حصے کا بلڈ یوں جائے گا ایوٹا میں اچھا اب یہاں پہ ایک ویل لگا ہوا ہے اب دیکھو جب یہ سکویز ہوگا اس کا ایریا کم ہوگا تو یہ پریشر زیادہ کرے گا اور وہ پریشر اس ایوٹا کی طرح یوں جائے گا اب یہ ویلو ہے اس ویلف میں جب وہ یہ کھلے گا اور بلڈ یوں جائے گا اور جب یہ کانٹریکٹ ہو گیا اور جب یہ تھوڑا سا ریلیکس ہوگا تو یہ بلڈ واپس آنے کی کوشش کرے گا ظاہر سے بات ہے کوئی مسکودر سٹرکچر ہو اس کو اگر آپ سکویز کروگے چھوڑوگے تو وہ واپس سک کریں گے تو جب آپ اس کو کانٹریکٹ کریں گے اور جب یہ ریلیکس ہوگا تو یہ بلڈ واپس بھاگ کے آئے گا کیونکہ آپ نے میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک سپرنگ ہے اس سپرنگ کو آپ نے دبا کے رکا ہوا ہے دبا کے رکا ہوا ہے اب جب تک وہ دبا رہے گا جب تک آپ زور لگا رہے ہوں گے آپ نے جو یہ ہاتھ ڈیلا کر دیا وہ سپرنگ واپس آئے گا ملکب یہی چیز ہے جب یہ کانٹریکٹ کرے گا تو بلڈ آگے پوش ہوگا اور یہ ویلو کھلے گا جو یہ تھوڑا سا ریلیکس ہوگا یہ بلڈ واپس آنے کی کوشش کرے گا جب واپس آئے گا تو یہ ویل بند ہو جائے گا کیونکہ یہ ویلو میں کام کرتا ہے اس لئے یہ ویل بند ہوگا اچھا ہم یہ جو بیک ورڈ پریشر ہے جو کہ یہ ریلیکس ہوتا ہے تو واپس آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ مد بھولیے گا اس کو کہتے ہیں ایوٹک پریشر بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایوٹک پریشر یعنی یہ وہ پریشر ہے جو بلڈ ویسل کے اندر ہوگا ہارٹ کے چیمبر میں نہیں ہے یہ وہ پریشر ہے بلڈ کا جو کہ بلڈ کے ویسل میں ہے اور واپس آنے کی کوشش کرے گا اب اس پریشر کا مقابلہ کس کے ساتھ ہیں وینٹرکولر پریشر سے ہیں جب یہ دبے گا مطبع یہ کانٹریکٹ ہوگے تو یہ آگے موف کریں گے اب اگر یہ فر ایزامپل یہ کانٹریکٹ ہو رہے ہیں اور بلڈ پریشر اور بلڈ ادھر جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ پریشر وہاں سے واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دروازہ ہے ایک بندہ اس کو یوں کھول رہا ہے باہر کی طرف باہر کی طرف کھول رہا ہے اور ایک آدمی دروازے کے اس طرف ہے وہ دروازے کو اس طرف کھولنے کی کوشش کر رہا ہے تو دروازہ اس طرف کھولے گا جہاں طاقت زیادہ ہوگی جو فورس زیادہ ہوگا تو اگر وینٹرکولر پریشر زیادہ ہوتا ہے اس سے تو دروازہ کھولے گا یہ وال ورنہ اس وال پہ وہ پریشر لگا رہا ہوگا اور اس وال کو کھولنے سے روکے گا یاد رکھئے گا ایوٹک پریشر جتنا بھی زیادہ ہو جائیں یہ بلڈ کو واپس لا نہیں سکتا چاہے وینٹرکولر پریشر کم بھی ہو جائیں تب بھی یہ بلڈ کو واپس نہیں لا سکتا کیوں نہیں لا سکتا کیونکہ یہ ویل ون وے ہے مطلب پش اور پل کا دروازہ ہے یہ دروازہ ہے فر ایزاپل میں اس کو اگر باہر کے طرف کھولنے کی کوشش کروں گا تو یہ کھولے گا نہیں لیکن اگر باہر والا آدمی اندر آ رہا ہے تو میں اس کو ٹف ٹائم دے سکتا ہوں میں دروازہ نہیں کھڑ سکتا لیکن اس کو آنے میں پرابلم ہوگی اس کو زیادہ زور لگانا پڑے گا یہی کہانی یہاں پہ ہیں ایوٹک پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے وینٹرکل کانٹریک جب ہوگا تو اچانک یہ وال نہیں کھڑ سکتا کیونکہ جب وینٹرکل کانٹریک ہوگا تو پریشر آہستہ 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 بڑھے گا اور جب پریشر بڑھے گا اور اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ ایوٹک پریشر سے زیادہ ہو جائے گا تو تو جاکہ یہ وال کھولے گا ورنہ نہیں کھولے گا ٹھیک ہو گئی بات اچھا اب ذرا اس کو یوں سمجھ لیجئے گا سپوس کریں کہ یہ وینٹرکل کانٹریک ہو رہا ہے اب آپ یہ مد بولیے گا کہ ایک وال یہاں ہوتا ہے جس کو ہم میٹرل وال کہتے ہیں اب جب یہ وینٹرکل کانٹریکٹ ہوگا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بلڈ واپس ایٹریہ میں آ جائے کیونکہ یہ اوپر والے خانے ایٹریہ ہے یہ وینٹرکل ہے ایٹریہ میں کیوں نہیں آ سکتے اس لیے کہ اگر وینٹرکل کا پریشر ایٹریہ سے زیادہ بھی ہو جائے تو بھی بلڈ بالکل اسی طرح نہیں آ سکتا جس طرح کہ ایوٹک پریشر وینٹرکل سے زیادہ ہوا تھا تو بلڈ نہیں آ سکتا تھا تو جب ویل لگا ہوگا وہاں اس اپوزٹ سائٹ سے اگر پریشر زیادہ بھی ہو جائے گا تو وہ بلڈ کو لا نہیں سکتا سیم یہاں پر ہے اگر لیفت وینٹریکل کا پریشر ایوٹک پریشر سے زیادہ بھی ہو جائے اور بلڈ کو اوپر کی طرف سکویز کرنے کی کوشش کرے تو بلڈ جائے گا نہیں کیوں نہیں جائے گا کیونکہ یہ ویلڈ ون وے ہے ہاں البتہ اگر ایٹریم کا پریشر اوپر والا پریشر وینٹریکل سے زیادہ ہو گیا تو بلڈ نیچے آ سکتا ہے یہ زیادہ ہو جائے تو اوپر نہیں جا سکتا البتہ اوپر والا زیادہ ہو گیا تو یہ پریشر نیچے آ سکتا یہ بلڈ نیچے آ سکتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا اب واپس آ جائے گا اسی طرف تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سپوز کریں ہم اس سائیکل کے اندر بات کر رہے تھے کہ جب ہمارا ایٹریہ کانٹریکٹ ہوں گے دونوں اور دونوں کے کانٹریکشن سے مجھے ایک بات بتائیں نا کہ جب ایٹریہ کانٹریکٹ ہوں گے تو اس کا پریشر بڑھتا جائے گا آہستہ آہستہ ان کا پریشر اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ وینٹریکل سے زیادہ ہو جائے گا اس لیے بلڈ نیچے تو آ گیا دونوں چیمبر میں ٹھیک ہو گیا آ گیا اب اب یہ مت بولی گا کہ یہ جو پریشر ایٹریہ میں زیادہ ہوا یہ کانٹریکشن کے مطلب سے زیادہ ہوا اور یہ مت بولی گا کہ وینٹریکل کے اندر بھی اب پریشر بڑھے گا بغیر کانٹریکشن کے ابھی وینٹریکل نے کانٹریکشن شروع نہیں کی لیکن پھر بھی پریشر کیوں بڑھا ہے والیوم کے بارے سے کیونکہ اس پہ زیادہ بلڈ تھا اور کچھ بلڈ اس نے پش کیا تو یہاں بہت زیادہ پریشر جنریٹ ہو رہا ہے اچھا جب اس کا پریشر اتنا زیادہ ہو جائے گا بغیر کانٹریکشن کے ابھی اس نے کانٹریکشن شروع بھی نہیں کی اتنا پریشر ہو گیا کہ تکبین اس کے برابر ہو جائے گا اس لئے یہ زور لگا رہا ہے کونٹریکل کی بزید اس کو الاج کرتے جا رہے ہیں وینٹریکل کو جناب اب اس کے بعد وینٹریکل کیا کرے گا وینٹریکل نے کونٹریکشن شروع کی اب یہ دیکھے گا کہ وینٹریکل پہلے سے اتنا سارا بلڈ بھرا ہوا ہے پریشر سے اور اس نے تھوڑا سا پریشر پڑھایا تو تھوڑا سا پریشر پڑھنے سے دونہ ویل فلاپ کے ساتھ بند ہو جائیں گے کیونکہ اب وینٹریکل کا پریشر دونوں سے بڑھ گیا تو اب ایک بات بتائیں کیا یہ دونوں ویل کھلے رہیں گے یا بند رہیں گے افکورس بند رہیں گے کیونکہ وینٹریکل کا پریشر ایوٹک پریشر ساری ایٹریل پریشر سے زیادہ ہوا اس لئے ویل بند ہو جائیں گے لیکن اسی ٹائم دیکھو اب کہنے یہ دونوں ویل بند ہے بند ہو گئے لیکن کیا اسی مقصد ایٹریل کانٹریکشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس ویل کو کھلوا دے کیونکہ اس کا مقبلہ یہاں سے بھی تو ہے بلکہ اس وقت ایوٹک پریشر وینٹریکل پریشر سے زیادہ ہے تو ایک بات بتائیں اگر وینٹریکل کانٹریکٹ کر رہا ہے لیکن اس کا پریشر ابھی اتنا نہیں پہنچا کہ اس سے زیادہ ہو جائیں تو یہ وال بند رہے گا اور بیٹا جب یہ وال بند رہے گا اس کا مطلب بلڈ آگے جاں نہیں رہا جب لڈ آگے جہاں نہیں رہا تو جو وینٹریکلہ ہے اس کا ویل بھی بند رہے گا کیونکہ وینٹریکلہ کا وال اس کھلے گا جب یہ کھلے گا جب یہ کھلے گا تو سر جنریٹ ہوگا ایک سر بلڈ آئے گا اور اس کا جھٹکا یہاں پہنچے گا یہ بھی کھلے گا ٹھیک ہوئی بات تو یہ وہ وقت ہے کہ یہ دونوں ویلف اور زائد سے بات ہے جو باقی دو ویسلز ہیں پلمونری آٹری اور پلمونری وین وہ بھی اسے کی طرح بیہیو کرے گا اس میں بھی دو ویلو ہے تو چار کے چار وال یہ بھی بند ہے یہ بھی بند ہے اور ساتھ میں یہ دونوں بھی بند ہو گئے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں سکس کے سکس ویلز بند ہوتے ہیں کون سا ٹائم ہوتا ہے جب وینٹریکل نے آدھا کانٹریکشن کیا ہوتا ہے پورا نہیں ہاف کانٹریکشن پر اس کا پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایٹریہ سے تو زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے دونوں وال بند ہو جاتے ہیں لیکن ایوٹیک پریشر سے کم ہوتا ہے اس لئے یہ وال بھی بند ہوتا ہے تو سارے وال بند ہوتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وینٹریکل در کانٹریکشن کے دو سٹیپ ہوں گے وینٹریکل در کانٹریکشن اے وینٹریکل در کانٹریکشن بی تو یہ وینٹریکل در کانٹریکشن اے تھا جس میں آدھی کانٹریکشن ہو گئی اور اب مزید کانٹیکشن کر رہے کر رہے مزید بڑھا رہے ایک وقت آئے گا کہ اس کی کانٹیکشن اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ ایوٹیک پریچر سے زیادہ ہو جائے گا اور یہ وال کھل جائے گا اور بلڈ جو یہاں جھٹکا ہوگا بلڈ ان ہوگا تو فورا یہ وال بھی کھلے گا اور بلڈ یہاں گرے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے بلڈ یوں گوپ کے یہاں گر رہا ہے اب یہاں بلڈ جب گرے گا تو اس جگہ کی ان دونوں جگہ کی جس کو ایٹریہ کہتا ہے یہاں پہ بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے لیکن اس پہ زیادہ بلڈ گر رہا ہے کیونکہ وینٹرگل کے حصے کا بلڈ کہاں گر رہا ہے ایٹریہ میں یہاں سے گھوم کے یوں آ رہا ہے واپس تو نہیں جا سکتا یوں گھوم کے یوں آ رہا ہے تو یہاں جب بلڈ زیادہ ہوگا تو زیادہ والیوم کے وضع سے ایٹریہ میں پریشر ہوگا اور یہ جگہ بڑھ جائے گا یوں کچھ شیپ ہو جائے گی ہارٹ کی یہ دونوں جگہ اس کو میں توڑا اور بھی بڑھا کر دوں یعنی ریزلٹ یہ ہوگا کہ دونوں ایٹریہ بلکل کانٹریکٹ ہوں گے اور ان کے حصے کا بلڈ جو ہے وہ ایٹریہ میں ہے تو ایٹریہ کے اندر فلیکسیبیلیٹی توڑی کم ہوتی لیکن پھر بھی جگہ والیوم بڑھے گا کیونکہ زیادہ بلڈ ان کے حصے کا بلڈ یہاں گرہ اب مزیدار بات یہ ہے کہ جب یہ ریلیکس کرنا شروع کرے گا اس کی کانٹریکشن ختم ہو گئی کس کی وینٹریکل کی کانٹریکشن ختم ہو گئی اب یہ ریلیکس کرنا شروع کرے گا تو ریلیکسیشن بھی دو سٹیپ میں ہوگی جب آدھا ریلیکس ہو جائے گا تو ایک بار پھر اس کا پریشر ایوٹک پریشر سے نیچے آ جائے گا دیکھیں نا ریلیکس کر رہا ہے واپس آ رہا ہے جیسے پہلے ترتیب سے گیا تھا دو سٹیپ میں آپ اسی طرح سے واپس آ رہے ہیں تو جب یہ ریلاکس ہوگا تو پھر ایروٹک پریشور بڑھا جائے گا اور وہ زہر لگا کہ ایک بار پھر فلاپ کو بند کر دے گا ایک بار پھر یہ فلاپ بند ہو گیا ٹھیک ہے جب بند ہوا اس کا مطلب ہے ابھی ابھی وینٹرکل کا پریشور ایروٹک پریشور سے کم ہے جب ہی تو ویل بند ہوا لیکن ایٹریل پریشور سے زیادہ ہے اس لیے یہ ویل بند ہے تو ایک بار پھر وہیں ٹائیں آیا سکس کے سکس بیل بند ہو گئے اچھا اب یہ مزید ریلاکس ہو رہے مزید ریلاکس ہو رہے مزید ریلاکس ہو رہے beneath ventricle left ventricle ایتنا relax ہوا کہ اس کا پریشور کس سے کم ہوا ایٹریل پریشور سے کم ہوا تو بیٹا اگر ایٹریل پریشور سے ventricular پریشور کم ہوتا ہے تو بللڈ نیچے گے رہے گا بللڈ نیچے گے رہے گا کیوں نہیں گے رہے گا کیونکہ ایٹریہ کا پریشر اس سے زیادہ ہوا ایک بڑی امپورٹنٹ بات جہاں میں کہنا چاہوں گا یاد رکھیے گا اس وقت جو ایٹریہ کا پریشر اس ونٹرکل سے بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایٹریہ کونٹریکٹ کر رہا ہے بغیر کونٹریکشن کے اس کا پریشر اس سے زیادہ ہوا کیونکہ یہ اتنا زیادہ ریلیکس ہوا اور یہاں پہلے سے بلڈ جمع ہوا تھا اس بلڈ کے وولیوم کی بارا سے اس کا پریشر ونٹرکل سے زیادہ ہوا اس لئے بلڈ نیچے آئیں گے اس کو کہتے ہیں پیسیف فلنگ پیسیف پیسیف فلنگ پیسیف فلنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایٹریہ کونٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کا پریشر ونٹرکل سے زیادہ ہے کیوں کیونکہ یہاں وولیوم زیادہ جمع ہوا ہے ونٹرکل کے اسے کا بلڈ یہاں تھا اس وولیوم کی بارا سے اتنا پریشر جنریٹ ہوا کہ انہوں نے دونوں ویلڈ کھلوا دیئے so this is one of the reason کیوں وہ پیسیف فلنگ کیسے ونٹرکلز کو فل کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہیں تو لاسٹ میں آخر میں اس کو ہم سمپ کر رہے گے پھر گراف سے آپ کو اس کے گراف جو پریشر چینجز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے so فائنلی جو کنکلوشن ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس پورے ہارٹ بیٹ میں دو ٹائم ایسے آتے ہیں کہ جہاں سکس کے سکس ویلڈ بند رہے گے for a short period of time and passive filling کا مطلب کیا ہوتا ہے passive filling جب بغیر contraction کے ایٹریال کا پریشر ونٹرکلز سے زیادہ ہو اور بلڈ ونٹرکل میں گر رہا ہو اس کو کہتے ہیں passive filling اس کے بعد جب یہ بلڈ نیچے گرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر ونٹرکل کا پریشر بڑھنا شروع کر دے گا اور اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر دونوں کے درمیان توازن آ جائے گا ایک بار پھر بلڈ اوپر نہیں جا سکے گا تو ایک سائٹل کمپلیٹ ہو جائے گا ایک بار پھر ایٹریال کانٹرکشنز کرے گا اب یہ سارے ڈیٹیل میں آپ کو ایک گراف کی طرف سمجھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تینکیو تو اب وہ جو ہم نے پریشر چینجز کی بات کی تھی اس گراف سے میں اس چینجز کو ایکسپلین کر رہا ہوں یہ گراف بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بہت سارے ایم سی کیوز بھی ہیں اور کافی تیوریٹیکل کونسنز بھی ہیں تو لیٹس سی ہم اگر ایکس ایکسس دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم ہے سیکنڈز میں اور وائے ایکسس پہ ہمارے پاس وہ ہے پریشر چینجز یعنی پریشر ہے ہمارے پاس اچھا یہ جو ریڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ وینٹرکولر پریشر ہے یعنی جب وینٹرکل کانٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ ان کا پریشر ہے اور یہ جو بلیک لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر جو دو چیمبر ہیں ایٹریا ان کا پریشر ہے اور ایک لائن آپ یہاں اوپر دیکھ رہے ہیں یہ وہ پریشر ہے جو پچھلے میڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ جو ریورٹس پریشر ہے جو کہ ایوٹا کے اندر ہوتا ہے یا بال کے دوسری طرف پیچھے آتا جو جب وینٹرکل ریلیکس ہوتا ہے وہ جو پریشر جنریٹ ہوتا ہے واپس آنے والا یہ وہ والا پریشر ہے تو یہ ہارٹ بیٹ یہاں سے شروع ہو رہی ہے مطلب سائیکل یہاں سے شروع ہو رہا ہے اگر میں یہاں آپ کو اس گراف کو دکھا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ لائن ہے بلیک لائن اس کے اوپر جا رہی ہیں آپ تو رہا اس کو زوم کر کے دکھائیں گا یہ جگہ کو یہ جگہ خاص طور پر دیکھے گا یہ دیکھیں یہ ریڈ لائن نیچے ہے اور اس کے اوپر بلیک لائن ہے تو اس کا مطلب ہے جو بلیک لائن ہے وہ ایٹریل پریشر ہے تو اس وقت ایٹریل پریشر وینٹریکولر پریشر سے زیادہ ہے کیونکہ ریڈ لائن وینٹریکولر پریشر ہے تو جب ایٹریل پریشر وینٹریکولر پریشر سے زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس وقت یہ جگہ کہلائے گا ایٹریل سسٹول یعنی اگر میں یہاں پہ ایک سکیل رکھتا ہوں سپوز کیجئے گا یہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سکیل سے اس طرف کیا چل رہا ہے ایٹریل سسٹول مجھے یہاں لکھنا چاہیے چونکہ وہ ہے سکرین میں اس پہ لکھنا ہی سکتا لیکن یہاں میں اگر لکھوں گا تو لکھوں گا ایٹریل سسٹول کیونکہ ایٹریل سسٹول میں ایٹریل پریشر وینٹریکولر سے زیادہ ہوگا اور جب ایٹریل کا پریشر وینٹریکولر سے زیادہ ہوگا تو دونوں ویلز ہارٹ کی چیمبر میں ہوتے ہیں ٹرائیکاوس پر میٹل وہ کھلے ہوں گے کیونکہ اوپر کا پریشر زیادہ ہوا تو اس کا مطلب ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ کونسا ویلز بند ہوگا یا اوپن ہوگا دیکھیں جب آپ یہ کہو گے کہ یہ جو رینڈ لائن ہے نا یہ جو ہی بلیک لائن سے اوپر ہو جائے گی یعنی وینٹریکولر پریشر یہاں سے بڑھا جب یہ وینٹریکولر پریشر بڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے وینٹریکولر کانٹریکٹ ہونا شروع ہوا وینٹریکولر کانٹریکشن شروع ہو رہی ہے اب جب شروع ہو رہی ہے تو میں اگر آپ کو یہاں پہ واضح کر دوں آپ ذرا اس کو دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پوائنٹ پہ میں بات کرتا ہوں اس پوائنٹ پہ تو اس پوائنٹ پہ آپ کا یہ جو وہ ہے ایٹریو بینٹریکولر وال ہے وہ کھل جائے گا کیوں کھلے گا کیونکہ اب آپ کا جو رینڈ والا لائن ہے نا وہ بلیک سے اوپر ہو گیا یہاں بھی ہوگا اور اس کے نیچے یہاں پہ بھی اگر میں ڈاٹ لگا دوں تو یہاں بھی یہ وال کھلا ہوگا میں اگر آپ کو دکھا دوں تو یہاں پر دیکھئے گا جہاں even to یہاں پر بھی یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ پریشر سیادہ ہے کس کا پریشر زیادہ ہے وینترکولر پریشر زیادہ ہے ایٹریuçر سے تو اس کا مطبط یہ ہوا کہ یہاں پہ وینترکولر سی سٹول شروع ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے پریشر بڑھ رہا ہے کس کا پریشر بڑھڑا ہے وینترگل کا پریشر بڑھڑا ہے ایٹریہ تو نیچے رہ گیا بلکل سو یہ پریشر بڑھتے 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 اب یہاں جب اس پوائنٹ پہ آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب ایٹریل پریشر اور وینترگل پریشر برابر ہو گئے پیٹر ایک بات بتائی گا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ وینترگل پریشر بڑھا تو اس کا مطلب ہے دونوں ویلز بند ہو گئے کونسے؟ ٹریکاسپیٹ اور میٹرل ویلز کیوں بند ہو گئے کیونکہ وینترگل کا پریشر اوپر دونوں ویلز بڑھے چیمر سے زیادہ ہے لیکن ابھی تک یہاں سے لے کے یہاں تک اگر دیکھیں تو وینترگلر پریشر اب بھی ایوٹک پریشر سے نیچے ہے اس کا مطلب ہے وینترگلر پریشر نیچے ہونے کا مطلب ہے وہ جو سیمیلونر ویلز بند رہے گا تو مطلب یہ ہوا کہ اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک چھے کے چھے وال بند ہے یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر میں یہاں یہ لائن اس کے لگا دیتا ہوں for example یوں یوں اور پھر یوں آتا ہوں تو پھر یہ ویل کھل جائیں گے تو چھوٹا سا میں اگر آپ کو ٹائم بتا دیتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 0 سے لیکے 0.1 تک ہمارا بلکہ 0.0.1 1 تک یا 0.012 تک آپ ایٹریل سے سٹول چل رہا تھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھو یہاں آپ کو ایک شنٹ نظر آ رہا ہے یہ کس کا شنٹ ہے ایٹریل پریشر کا شنٹ ہے یہ کیوں نظر آ رہا ہے کیونکہ جب یہاں پریشر بڑھتا ہے وینتریکل کا پریشر بڑھتا ہے ایوٹک پریشر سے تو سرج جنریٹ ہو رہا ہے ایوٹا میں اور چونکہ ایوٹا وینا کے وقت سے کنیکٹیڈ ہوگا جو پہلے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جس طرح ایوٹا کا والف کھلتا ہے تو بلڈ گھوم کے ایٹریل میں گرتا ہے اس لئے یہاں ایٹریل کا پریشر ہلکا سا اٹھا کیوں اٹھا کیونکہ یہاں یہ والف کھلا اور یوں بلڈ گھوم کے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایجیکشن یعنی یہاں پہ ایجیکشن شروع ہوئی کیونکہ سیمیلنر والف کھلا اور ہارٹ کا بلڈ آیا ایوٹا ہمیں اب دیکھو یہ پورا کا پورا ریڈ لائن ایوٹک پریشر سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے اس جگہ پہ کونسا والف کھلے گا سیمیلنر والف کھلے گا تو میں یہ کہوں گا کہ اس جگہ پہ میں کوئی تھوڑا سا اس جگہ پہ اس جگہ پہ ایوٹک والف جو ہے وہ کیا ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا کیونکہ وینٹکوزر پریشر بڑھ گیا اچھا اسی طرح میں یہاں ڈاٹ لگاتا ہوں اس سے اوپر ہوں تو یہاں سیمیلنر والف کیا ہوگا اوپن ہوگا جو کہ ایوٹا کے اندر ہے اس کا مطلب ہے ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس وقت چھے کے چھے وال بند ہیں کیونکہ یہاں یہ وال بند ہوگا اور وال کھلا کب ہے جب یہ ریڈ لائن اس بلیک لائن سے اوپر جاتی ہے تب جا کے یہ کھلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ٹائم پیرڈ ہے جہاں چھے کے چھے وال بند ہیں اگر میں اس کو یہاں سے کنیک کر کے یہاں کروں اور پھر اس کو یہاں سے کروں تو بہت معمولی سا ٹائم ڈیفرنس آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وینٹرکودر کونٹریکشن چل رہی ہے اور میں اس کو تھوڑا سا مٹھا دوں جی ساف جائیں تو اب آپ کو میں اگر یہاں اسکل سے سمجھاتا جاؤں یہ ہو گیا آپ کا وینٹرکولر سسٹول یہاں تک یہ ہو گیا آپ کا ایٹریل ایٹریل سسٹول میں اسکل کو پھر سیدھا کر دوں یہ ہے ادھر جتنا ایریہ ہے یہ آپ کا ہے ایٹریل سسٹول اچھا اب میں یہاں آتا ہوں ہلکا سا یوں دیکھو کتنی چھوٹی سی جگہ ہے اس لائن سے اس کو تھوڑا فوکس کر دیں اس ریڈ لائن میں اور اس سکل کی ترمیان کتنا چھوٹا سا ڈیفرنس ہے یہ کہلائے گا کیا چیز ایجیکشن کیونکہ اس جگہ پہ ہو رہی ہے ایجیکشن دیکھو یہ اس جگہ پہ ہو رہی ہے ایجیکشن دیکھو یہ یہاں اوپر ہوا تو وال کھولے گا سیمیلر وال اور اس کا پریشر ہمیں یہاں ایٹیو میں فیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کا وینٹرکولر پریشر کا پارٹ اے ہے پریشر بڑھا اور اس لائن سے نیچے یہاں تھا کہ یہ وینٹرکولر پریشر وینٹرکولر کانٹریکشن اے تھا اور جب آپ اس لائن سے ایک سیٹ کریں گے تو وینٹرکولر پریشر بھی شروع ہو جائے گا بڑھتے 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 یہاں پہ فل کانٹریک ہوا جب یہ ریلیکس ہوں گا لیچے گرے گا گرے گا گرے گا گرے گا تو یہ یہ جو پریشر ہے اس کا جو گر رہا ہے یہ ریلیکس ہو رہا ہے وینٹرکولر آہستہ اب جب اتنا ریلیکس ہوا کہ اس کا پریشر پھر ایوٹا سے گر گیا تو ایک بار پھر وال بند ہوا اس کا مطلب یہاں سیمی لونر وال پھر کیا ہوگا بند ہوگا تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں سیمی لونر وال کلوز یہاں کلوز گیا یہاں پہ کلوز گیا اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم یہاں پریشر مزید گیر رہا ہے گیر رہے لیکن یہ مد بھولیے گا کہ اس ریلیکس یعنی وینٹرکولر پریشر اب بھی ایٹریل پریشر سے زیادہ ہے اس لئے ٹرائکاوسپیڈ ویل تو بند ہی رہے گا وہ نہیں کچھ سکتا یا بائیکاوسپیڈ ویل کیونکہ ابھی تک وینٹرکولر پریشر زیادہ ہے یہاں وال تب کھلے گا جب یہ ریڈ لائن اسی نیچے آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایٹریل وینٹرکولر ویل کیا ہو جائے گا دوبارہ اوپن ہو جائے گا اور یہی ویل یہاں پہ کیا تھا یہاں کلوز ہوا تھا ایٹریل وینٹرکولر ویل کیا ہوا تھا کلوز ہوا تھا اچھا اسی طرح یہاں سیمیلنر ویل تو وہ یہاں کیا ہوا تھا اوپن ہوا تھا اب آپ کچھ چیز سمجھ آ رہی ہوگی اب آپ دیکھتے جائیں دیکھیں یہاں پہ وینٹرکولر کا پریشر بڑھا ایٹریل پریشر کم ہوا تو ویل بند ہوا کیونکہ بلڈ فلو بیک نہیں کر سکتا اچھا وینٹرکولر کا پریشر بڑھتے 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 یہاں آ گیا اور یہ کونسا پریشر ہے ایوٹک پریشر ہے جو کہ ایوٹا میں ہوتا ہے اس سے ایک سیڈ ہوا سمجھل ویل کھلا اور بلڈ ایوٹا ایوٹا سے گھوم کے وینہ کیوا میں آیا یعنی یہاں ہمیں ایک سر جنریٹ ہوا جو کہ ایٹریل پریشر تھا پھر یہاں سے گھومتے گھومتے اب پیک پہ آیا اب بار پھر پریشر گر رہا ہے کیونکہ یہ ریلیکسشن شروع ہو رہی ہے یہ اتنا ریلیکس ہوا کہ اس کا پریشر ایوٹا سے کم ہوا اس لئے یہ بال پھر بند ہوا اور جب یہ بند ہوا اور یہ پریشر گر رہا ہے ابھی تک ایٹریل ویلف کھولا نہیں ہے اس ریلیکس سے اوپر بند ہے تو یہاں سے لے کے میں اس کو دوبارہ لکھتا ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اس کو فوکس کریں تو تقریباً یہ بن رہا ہے کتنا near about 0.4 something 0.04 something اور اگر آپ یہاں آتے ہیں تو it's 0.47 یا 46 آ رہا ہے تو اس time period میں اور اس time period میں چھے کے چھے وال بند تھے تو یہ ہے cycle اچھا پھر اگر آپ اس کو دیکھیں اس cycle کو تو یہ cycle یہاں پہ اچھا اس میں passive filling کہاں ہوگی جو میں نے کہا تھا نا passive filling ہوگی passive filling کس وقت ہوگی دیکھیں جب یہ valve کھلا blood آنا شروع ہوا میں اگر اس کو آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھو یہاں سے ventricle pressure شروع ہو گیا نا یہاں سے ادھر ایٹریل سے سٹھول تھا اور یہاں ventricular pressure شروع ہوا یہ ventricular pressure ہے جو کہ چل رہا ہے تو بیٹا اس ventricular pressure میں آپ دیکھتے جائیں یہ پورا کا پورا ventricular سٹھول ہے اچھا اب اس ventricular سٹھول کی بھی اگر آپ دیکھا جائیں تو دو حصے ہیں پہلے pressure بڑھ رہا تھا اس کے بعد اس کا pressure گر رہا ہے تو یہاں تک اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جب یہ wall کھولے گا جب یہ wall کھولے گا تو ejection ہوگی ejection سے blood کہا پہ آئے گا atria میں آئے گا اور یہ جو atria کا pressure یہاں بڑھ رہا ہے اس پہ contraction نہیں ہو رہی contraction پرسر نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ blood کے آنے کے وارے سے volume کے وارے سے pressure بڑھ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کا pressure بڑھتے 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 یہ ہو گئی passive filling passive filling یہ کیسے ہوئی کیونکہ atria ventricular wall کھول گیا اور یہ جو blood نیچے گیر رہا ہے یہ contraction سے نہیں ہو رہا بلکہ خود بخود blood گیر رہے ہیں دیکھیں گیر رہا ہے گیر رہا ہے گیر رہا ہے گیر رہا ہے اس جگہ پہ آکے cycle complete ہوا اور ایک بار پھر اب یہ contract کرنا شروع کرے گا جیسے یہاں اس نے contract کیا تھا تو پھر contraction شروع کی تو یہ کہلائے گا passive filling اور passive filling کب شروع ہوگی جب atria ventricular wall کھولے گا کیونکہ atria کے اندر pressure زیادہ ہوگا تو blood نیچے آ رہا ہوگا تو یہ بیٹا یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارا ایک cycle complete ہوا کتنا time لے رہا ہے اگر اس کا time دیکھیں zero سے لے کے یہاں تک کتنا time لے رہے ہیں تقریبا یہاں تک یہ 0.75 second لے رہے ہیں کتنا لے رہے ہیں 0.5 second ایک heart beat لے رہے ہیں اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ اس آدمی کا pulse rate نکالے تو کیسے نکال ہوگے دیکھو بیٹا یہ ایک beat کتنی دیر میں ہے 0.75 second میں ہے تو یہ بتائیے گا ایک minute میں کتنی beats ہو جائیں گے 0.75 second میں کتنے ہیں ایک beat تو ایک minute میں کتنے ہو جائیں گے تو اس کا آسان formula ہوگا اگر آپ تھوڑا سا camera ادھر focus بلکہ میں اس کو screen کو تو اوپر کر لیتا ہوں کوئی بات نہیں اگر اس کو ہم calculate کرے formula سے تو کیسے نکالیں گے میں آپ کو اسے کی اوپر بکا دیتا ہوں چونکہ یہ screen ہے screen پہ میں لکھ نہیں سکتے یہاں تک یہاں تک یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک hard beat ہے پورا cycle میں پڑھا ایک cycle تھا تو 0.75 یہ کیا ہے یہ time ہے in seconds 0.75 کتنے beat ایک beat تو 60 seconds میں کتنے beat cross multiply کیجئے گا so 0.75 x is equal to 60 x is equal to 60 divide by 0.75 تو یہ calculate کیجئے گا کتنا آ رہا ہے یہ آ رہا ہے میں اس کو ذرا calculate کر دوں 8 is equal to 80 یعنی 80 heart beat ہے اس آدمی کے ایک میرے میں کتنی beats ہیں 80 beats ہیں کیونکہ یہ ایک second 0.75 تو آپ اس طرح نکال سکتے ہیں کسی آدمی کا heart beat بھی کی کتنی وہ کر رہا ہوتا ہے اچھا اسی طرح اگر آپ سے کوئی سوال آتا ہے کہ یہ بتائی کہ کتنی دیر تک 6 کے 6 welds بند ہوتے ہیں تو اب کیسے نکال ہوگے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس graph کیوں پر دیکھیں بڑا آسان سا طریقہ ہے آپ یہاں ایک لائن لگائیں اور یہ دیکھے گا کہ اس وقت یہ ٹائم دیکھیں اور پھر آپ یہاں آ جائیں جہاں یہ walls کھل جاتے ہیں I mean اس جگہ پہ آ جائے گا تو یہ آپ پہ ٹائم پیر آ گیا یہ ٹائم پیر نوٹ کیجئے گا کتنا ہے پھر آپ یہاں آ جائیں یہاں آپ لائن لیں اور پھر آپ یہاں لیجئے گا یہ کھل رہے دوبارہ تو آپ یہ دونوں ٹائم اگر آپ پلس کر لوگے تو آپ کے پاس ٹائم پیر آ جائے گا کہ کتنے دیر تک 6 کے 6 ویل ہمارے ہارٹ کے بند ہوتے ہیں ایک سائیکل کے اندر تو آپ اس کو یہ تو چونکہ گراف پیپر پیپر ہوگا میرے پاس گراف پیپر نہیں بڑی ویلیوز ہیں تو اس کے میں آپ کو ویلیوز دیے گئے ہوں گے آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں کہ کتنے ہارٹ بیٹ ہیں تو یہ پوری سٹوری تھی اور چونکہ پہلا لیکچر میرا کافی باقی ڈیٹیر میں اتنا نہیں تھا انگلیش میں بھی تھا تو مجھے ضرور محسوس ہوئی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس چپٹر کی تقریب ہے بچوں کو اس گراف کو انٹرپیٹ کرنا نہیں آتا اس لئے مجھے اس گراف کو بہت فائدہ ہوگیا ہوگا اس کی انٹرپیٹیشن کا کون سے وال کہا بند ہوتے ہیں کہا کھلتے ہیں ایک منٹ میں کتنے ہارٹ بیٹ ہوتے ہیں اور کتنے دیر کے لئے سکس کے سکس ویل بند ہوتے ہیں بہت شکریہ thank you very much